موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مزوان انیق احمد ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی پرگرام آپ کے خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کریچی اسٹوڈیوز سے روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اپنے عہد کے ایک جیہد عالم سے گفتگو کرواتے ہیں گفتگو کیا کرواتے ہیں بلکہ ان سے سیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہماری کس کس طرح ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے ہمیں ہدایت دیتا ہے ایک نیا موضوع روزانہ ہوتا ہے خواتین حضرات آج کا موضوع ایک بڑا موضوع اور ہمارے معاشرے سے ہمارے سماج سے جڑا ہوا موضوع والدین کے حقوق کیا ہیں والدین کا کردار کیا ہے والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے پورا قرآن کریم قدم قدم پر ہمیں تعلیم کرتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات قدم قدم پر ہمیں روشنی فراہم کر رہے ہیں و بالوالدین احسانہ قرآن فرما رہا ہے انشکلی ولی والدیک قرآن فرما رہا ہے رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ قرآن فرما رہا ہے اللہ اکبر خواتین حضرات یہ بہت بڑا موضوع اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے والد کا مجھ پر کیا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتا و مالوکا لے ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں خواتین حضرات آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہیں کہیں ایسے برے واقعات ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دینے چاہیئے کہ والدین کی بے حرمتی ہو رہی ہے اولاد کے ہاتھوں ہماری سوسائیٹی زوال کا شکار ہے لیکن اب بھی ہمارے پاس دینی اقدار باقی ہیں ہم اپنے والدین کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں خواتین حضرات اس حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے جید عالم دین استاد الاساتزہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے جو کہ تشریف فرما ہے لاہور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین حضرات ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہو اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں پوری زندگی قرآن کی خدمت میں گزار دی اور گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ اچھا رکھے اے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکتان سے سورہ بنی اسرائیل اور آیات 23 اور 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمًا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے تو انہیں افتک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پربردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے کہ والدین کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلا آلہی وصحبہی ومن تبعہم بیحسان الہیم الدین سب والدین کے مرتبے کا اور ان کی عزت و حرمت اور ان کے وقار اور ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد یا اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق جن کا بیان کیا ہے وہ والدین ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروگے اور والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ اختیار کروگے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وعبداللہ ولا تشرکو بہی شیئن وبلوالدین احسانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا سانجی اور شریک نہ بناو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو سورہ انعام میں ارشاد فرمایا قل تعالو اطلو ما حرما ربکم قل تعالو اطلو ما حرما علیکم اللہ تشرکو بہی شیئن وبلوالدین احسانہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور ابھی جو ماشاءاللہ آپ نے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات پڑی ہیں حنیق سب پورے قرآن کریم میں اس انداز کو کہیں بھی اختیار نہیں کیا گیا جو والدین کے حوالے سے کیا گیا ہے ذرا آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالی ارشاد فرما رہے کہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اللہ کے ہاں یہ تیہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جاری رکھنا ہے اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا ہے لیکن انکس صاحب اللہ کے صدقے جائیں کہ اللہ تعالی نے اس جملے کے بعد یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا اس آرڈر کے بعد پھر پانچ آرڈر نئے جاری کیے والدین کے حوالے سے سبان اللہ پانچ آرڈر امی یبلغن اندک الکی بارا احد او کلا دیکھو یہ دونوں بوڑے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑا ہو جائے جوانی میں بھی ان کا احترام برقرار رہے گا جوانی میں بھی ماں کی عزت اور ماں کی حرمت برقرار رہے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے نیک صاحب کہ میں ایک دن مجھے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں مجھے خواب آئی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چلا گیا خواب کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی جنت میں آپ تشریف لے گئے ہیں میراج اور آپ کو جسمانی حوالے سے بھی میراج ہوا یہ الگ بات ہے میں وہ بات سنانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ بھئی یہ کون ہے جو اتنی امدہ تلاوت کر رہا ہے اور جنت میں جس کی آواز گونج رہی ہے سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا ایک صحابی ہے حارسہ ابن نعمان حارسہ ابن نعمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حارسہ ابن نعمان کو یہ جو مقام ملا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے ماں کی خدمت نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج جنت میں اس کی تلاوت میں خود سن رہا ہو تو دیکھئے فرمایا جوانی میں بھی ان کا عذب کرنا ہے لیکن خاص طور پر بڑھاپے میں جب وہ اس کیفیت میں ہو جاتے ہیں کہ وہ کئی حوالوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے بچوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ذرا تلخ ہوتا ہے ان کے مزاج میں چڑچڑا پنا جاتا ہے ان کے مزاج میں وہ کیفیت آ جاتی ہے جیسے بچوں کے مزاج میں ہوتی ہے تو اللہ خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہو جائے یا دونوں بڑھے ہو جائیں تو اس کے بعد پانچ آرڈر پہلا آرڈر یہ ہے کہ ان کی بات پر تم نے اف تک نہیں کہنا ہے آپ دیکھئے اف تک نہیں کہنا اتنی ہی بات اگر کہہ دیتے تو کافی لیکن انک صاحب پھر اللہ ارشاد فرماتے دوسرا آرڈر لا تن حرما ان کو جھڑکیاں نہیں دینی ان کے ساتھ بدتمیزی کے لہجے میں بات نہیں کرنی ہے بلکہ ان کو جھڑکیاں دے دے کر ان کو خاموش نہیں کرانا ہے ہم خاموش نہیں کرانا ہے حضور اکرم صلی اللہ نے ارشاد فرما ایک موقع پر کہ اپنے والدین کو گالیاں مت دو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون بدبخت ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دے گا صحابہ کا یہ اندازہ تو نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین کی خاطر لوگ اپنی ماں کو قتل کر دیں گے اپنے باپ کو قتل کر دیں گے پیسے اگر ان کو نہیں ملے تو وہ اپنے باپ کو قتل کر دیں گے تو صحابہ اکرام نے ارسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے باپ کو اور اپنے ماں کو گالی دے آپ نے اشارت فرمایا جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دوگے اور وہ پلڑ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو یہ دراصل تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے تو پہلا آرڈر یہ جاری کیا کہ اوف تک نہ کہو دوسرا آرڈر جاری کیا کہ جھڑکیاں مت دو اور تیسرا پھر ایک اور آرڈر جاری کیا ان سے ہمیشہ عدب اور احترام سے بات کرنا ان سے جب بات کروگے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ جب تم نے چلنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ سلم ایک نوجوان سے کہہ رہے ہیں کبر کبر ذرا خیال کرو بڑوں کا خیال کرو بڑوں کو آگے چلنے دو بڑوں کو آگے چلنے دو برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان کمزور کی وجہ سے جب اولاد کمزور تھی ان کی وجہ ماباپ بڑے ہیں تو ان کی وجہ سے اولاد کو رزق مل رہا ہے تو تیسرا آرڈر جاری کیا ان سے ادب کا احترام کا رشتہ ادب اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے ان سے بات جب کرو تو دیکھو تمہارا لہزہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ان کی نعوذ بہرمتی ہو رہی اور بے قدری ہو رہی تین آرڈر اس کے بعد اور آرڈر جاری کیا ان کے سامنے توازو اختیار کرنی ہے ان کے ساری کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ جو تم نے وقت گزار نہ ہے اس میں غرور نہ ہو اس میں تکبر نہ ہو اس میں اپنے مال چونکہ تم ماں باپ کی مالی حوالے سے تو اس کو تم نے جتانا نہیں ہے اس کو جتانا نہیں ہے بلکہ توازو اختیار کرنی ہے اور پھر پانچوہ آرڈر جاری یہ کیا کہ ان کے لیے قر رب برحم ہما گما رب یعنی صغیرہ ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار ان پر ایسے رحم فرما شفقت فرما انعید فرما اس لیے فرما کہ انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پالا ہے میرے ناز اٹھائے ہیں میں ایک ایک بات کو سو سو دفعہ کہتا تھا وہ بات سن کر اس کا جواب بار بار دیتے تھے حالانکہ وہ زچ ہو جاتے تھے میری بات پر لیکن کبھی انہوں نے تیوری ماتھے پر اینڈا علیہ الہی اور میری بات سنتے تھے اے اللہ اے اللہ تو ان پر رحم فرما انیک صاحب والدین کے لیے دعا کرنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے یہ تو انبیاء علیہ السلام والتسلیمات کی سنت ہے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام والتسلیمات کو بھی آرڈر دے رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو آرڈر دے رہے ہیں دیکھئے ہم نماز کے آخر میں انیک سب جو دعا کرتے ہیں رب جعلی مقیم السلات اے میرے پروردگار مجھے پابندی کے ساتھ شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھنے والا بنا ومن ذریعتی اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا ربنا و تقبل دعا اے میرے پروردگار میری دعا کو قبول فرما اور ربنا نغفر لی ولی والدی اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے ماں باپ کو معاف کر دے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی بلکل اسی انداز کی ہے ربنا نغفر لی ولی والدی اے پروردگار مجھے بھی معاف کر دیجئے میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دیجئے اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوئے ہیں اور تمام مومن مرد اور عورتیں یا اللہ سب کو معاف کر دیجئے یہ دعا کون کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کر رہے ہیں اور انیک صاحب میں درخواست کروں گا اپنے ناظرین سے خدارہ اس دعا کو علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی چالیس سال کی عمر تک پہنچ جائے وہ اس دعا کو روٹین میں شامل کر لے سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ اِحْسَانَ ہم نے تاقیداً حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ قُرْحًا وَوَزَعَتْهُ قُرْحًا اس کی والدہ نے پرگننسی کا جو سارا عرصہ ہے قرحن یہ کرحن نہیں ہے کاف پر زبر ہو کرحن تو وہ کراہیت ناپسندیدگی کے ساتھ کسی چیز کو ساتھ لیے پھرنا اور قرحن اگر کاف پر پیش ہو تو خوش دلی کے ساتھ کسی مشکل کو برداشت کرنا اللہ فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ اُمُّهُ قُرْحًا اس کی مانے پرگننسی کا جو عرصہ ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا وَوَزَعَتْهُ قُرْحًا اور پھر ڈیلیوری جو ہوئی اسے بھی اس سارے کرب سے اور ساری تکلیف سے خوش دلی کے ساتھ گزری ہے یہ اس کے بعد ارشاد فرمایا حَتَّى اِذَا بَلَغَا شُدَّهُ یہاں تک کہ جب انسان بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے وَبَلَغَا أَرْبَعِينَ سَنَةً اور خاص طور پر عقل و دانش کے حوالے سے پختہ ترین زندگی کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس سال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ یہ دعا کرتا ہے یہ ہے وہ دعا نیک صاحب جو آج ہمارے ہر فرد کی زبان پر ہونی چاہیے رَبَّ اے میرے پروردگار اوزِعنی مجھے توفیق بدے مجھے توفیق دے اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِيَا اَنْ عَمْتَ عَلَيْيَا تاکہ میں شکر کروں تیری ان نعمتوں کا جو تُو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں سبحان بینا اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَ رَبَّ اَوزِعنی اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَ قَلَّتِيَا اَنْ تَعْلِيَا وَالَا وَالِدِيَا وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری رضا اور تیری خسنودی والے اعمال بجا لاؤں وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اور میرے پروردگار میری اولاد کی بھی اصلاح فرما وہ بھی فرما بردار بن جائے وہ بھی ماں باپ کا حکم ماننے والی بن جائے اِنِّ تُبْتُ عَلَيْكَ وَإِنِّ مِنْ مِنْ مِسْلِمِينَ میں تیری طرح پر لڑنے والا ہوں میں تیرا فرما بردار ہوں اب انیق صاحب میں یہ بات خاص طور پر ناظرین سے ارض کروں گا کہ دیکھیں اولاد کے حوالے سے اللہ نے دو طبقات کا یہاں ذکر فرمایا ہے یہ جو فرما بردار اولاد ہے اس کو جو انعام اللہ نے دیا ہے پورا قرآن کریم پڑ جائیے آپ کو اکٹھا ایک جگہ ایسا انعام کہیں نہیں ملے گا نہیں ملے گا پورے قرآن کریم ہے انعام کیا ہے انیق صاحب اللہ اکبر انعام یہ ہے تین باتیں اللہ تعالیٰ بطور انعام اتا فرما رہے ہیں اولئیک اللہذین نتقبلوا عنہم احسن ما عملو یہ جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں یہ جو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے ہیں یہ جو ماں باپ کے ناز بردارش کرنے والے ہیں یہ جو ماں باپ کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنے والے ہیں ان کے لئے راحت کا سامان بننے والے ہیں ان کو خوشیاں مہیا کرنے والے ہیں اللہ اکبر اولئیک اللہذین نتقبلوا عنہم احسن ما عملو یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو نیک آمال کو ہم یقیناً یقیناً قبول کریں گے پہلا انام پہلا انام ان کی نیکیوں کو قبول کریں گے اور دوسرا انام وَنَتَجَا وَضُعَنْ سَيِّيَاتِهِمْ ان کی غلطیوں سے ان کے قصوروں سے ان کی ان کے گناہوں سے ہم درگزر کریں گے درگزر کریں گے اور تیسرا انام فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ یہ جنتیوں میں سے ہوں گے اور آگے جو جملہ کہا ہے وَعْدَسْصِدْقِ الَّذِي قَانُوا يُعَدُونَ یہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے سبان اللہ تو یہ تو فرماوردار سبان اللہ سبان اللہ کہ اولاد اپنے والدین کو کس انداز سے دیکھے قرآن کریم کی مختلف آیات اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا بھی آپ نے ارشاد فرما دی رب عوزینی انا شکر نعمت اللہ تیانمت علیہ والا والد علیہ کے حوالے سے آج ڈاکس اب اس سے پہلے کہ ایسی اولاد پیدا ہو ہمارے گھر میں ہو کہ جو ان تمام دعاوں کو پڑے جو آپ نے بیان فرمائی قرآن کریم بیان فرماتا ہے ہماری تربیت کرتا ہے اس کے لیے اولاد کی تربیت کرنا والدین پر کتنا ضروری ہے کیا ہم بتا رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جس کو اپنے والدین بڑا پہ کی حالت میں ایک یا دونوں ملے اور وہ اپنے بخشش نہیں کرا سکا کیا ہم اپنی اولاد کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین پر جو محبت کی نگاہ ڈالتا ہے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اللہ اکبر ہم حج کر کے آتے ہیں مقبول دعا مانگتے ہیں اللہ مقبول کرے ہمارے حج کو قبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں گارنٹی دے رہے ہیں کہ جس نے محبت بھری نگاہ ڈالی اللہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ نکس اب ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا آغاز بھی اسی جملے سے ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑی سی مختلف ہے وہ ہے رب اعوزعنی ان اشکر نعمتک اللہتی انعمت علیہ وعلا والدیہ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے اللہ کے نبی کی دعا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی دعا ہے اور اس دعا میں والدین کو بھی شامل کر دیا گیا اور جو جملہ ہے نا جی کہ صالح بندوں میں مجھے داخل کیجئے یہ ان کی دعا لیکن یہ جو دعا سورہ احقاف کی ہے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر علی اللہ انہوں کی دعا ہے لیکن یہ ایک عام عام اولاد کی دعا ہے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے آج کل الحمدللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں اور رمضان کے شرب سے مشرف ہو رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے اس میں وہی جو خطوہ نبی کریم علیہ السلام والتسلیمات کا جو آپ نے ممبر پر فرمرتقا درجتن قال آمین جب پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین فلمرتقا درجتن ثانیت قال آمین جب دوسری سیڈی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین فلمرتقا درجتن ثالثت قال آمین جب تیسری سیڈی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین تو صحابہ کرام نے جب خطوہ مکمل ہوا اور بعد میں ارز کیا کہ قد سمعنا من کل یوم شئیم ما کننا نسمعہو آج ہم نے آپ کو ایسی باتیں سنی ہیں جو اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں سنا کہ آپ ممبر پر قدم رکھ رہے ہوں اور ہر سٹیج پر ہر ہر قدم پر ہر سٹیپ پر آپ آمین آمین کہہ رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا کہ ایک بات تو یہ فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ انسان کہ جس نے رمضان پایا اور رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو کر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا اور اپنے گناہوں کی سیاہی سے اپنے دامن کو صاف نہیں کروا سکا بڑا محروم ہے وہ انسان چونکہ رمضان بعض نے کہا ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ رمض ان سے مشتق ہے اور رمض کہتے ہیں شدت کی گرمی سخت ترین دھوپ شدت کی گرمی میں سخت ترین دھوپ جو جلا کے رکھ دیتی ہے تو رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے یا رمضان سے مشتق ہے خریف کی وہ بارش جو خص و خاشاک کو بہا کے لے جاتی ہے رمضان بھی جب آتا ہے تو مومن کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا ہے بشرتے کہ وہ اپنا برطن سیدھا رکھے اور برطن کو صاف کر کے توبہ کر کے رمضان سے فائدہ اٹھانے والا دوسری بات ارشاد فرمائے بعوت من ادرکا اب ابائیہ دونوں ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ذریعے سے جنت حاصل نہیں کر پایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو آپ نے فرمایا آمین اور تیسرے فرمایا کہ بڑی رحمت سے دور ہوا وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آیا ہو آپ کا اسم مبارک آیا ہو اور آپ کا نام سن کر وہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے تو انیق صاحب میں آپ سے ارز کروں کہ والدین کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اگر والدین کو ضرورت پڑے ان پر خرچ کرنا فرض ہے فرض ہے فرض ہے جو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بیٹے نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد بڑے خرچیلے ہیں بیسے خرچ کر دیتے ہیں تو آپ نے پوری صورت حال سننے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر والد کے ہاتھ میں دیا تھا اور فرمایا تھا انت و مالکہ لے ابیق تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے بلکہ جب شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں ہمارے والدین جو ہیں وہ ذرا کچھ تلخی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ نے تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زیادتی بھی کر رہے ہوں لیکن تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کر رہے ہیں وہ تو نہ مانو لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اپنا رویہ پھر بھی رکھو صحیح رکھو اور اللہ نے قرآن کریم میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے جو ایک جو اولین مسارف بیان فرمائے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے کہ قل ما انفقت من خیر مال جو تم خرچ کرتے ہو تو سب سے پہلے کس کا حق ہے فلی الوالدین ماں باپ کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے ماں باپ سب سے مقدم ہیں ان کی ضرورتوں کا لحاظ آج یعنی اپنی اہلیہ کے لیے بیوی کے لیے تو ما شاء اللہ خیر سے خوب خرچ ہو رہا ہے لیکن ماں کا خیال نہیں رکھا جا رہا قیامت کی جو پندرہ نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے دوست کے ساتھ تو نیکی کر رہا ہے حسن سلوک کر رہا ہے لیکن باپ کے ساتھ جفا کر رہا ہے باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے باپ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیوی کے لیے تو قربان جانیاں قربان جانیاں ہو رہا ہے وَعَقَّ أُمَّهُ ماں کی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ جو والدین پر خرچ کرنا یہ تو دہرہ عجر ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے برسلمہ قبیلے کے ایک صاحب حاضر ہوئے کہ دنیا سے چلے جائیں یا چلے گئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا یا ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں پانچ کام ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے تو والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رہتا ہے پہلا کیا ہے السلاة علیہما ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے وَلْاستِغْفَارُ لَهُمَا وَقْتًا فَوَقْتًا اپنی دعاوں میں ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہے رَبَّنَ اَخْفِلْ لِي وَلِوَالِدَيَّ اللہم مَغْفِلْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَائِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمَاتِ حضور نے فرمایا جو آدمی دعا میں یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ایمان والے مرد اور عورتیں جتنے زندہ ہیں اور جتنے چلے گئے ہیں سب کو معاف کر دے تو آج تک جتنے فوت ہوئے ہیں اور آج دنیا پر میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں زندہ ہیں ہر ایک کی طرف سے اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں تیسرا فرمایا انفاظ و عہدہ مار وہ اپنی زندگی میں جو وعدے کر گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کیا جائے وہ وعدے قرض کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں والدین نے جو قرض لیا ہے قرض ادا کرو بلکہ ان کی میراس میں سے ساری کی ساری میراس اگر قرض پر سرف ہو جائے کھپ جائے تو اولاد کو ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا پہلے ان کا قرض ادا کریں گے لیکن اگر انہوں نے مال نہیں چھوڑا لیکن ان کے ذمہ قرض ہے تو اولاد کا فرض ہے آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کا قرض ادا کرے یا انہوں نے کوئی رشتوں کے حوالے سے وعدے کیے ہیں یا کسی اور حوالے سے وعدے کی ہیں انفاظ و عہدہ ما ان کے وعدوں کو پورا کرنا چوتھی بات وہ خونی رشتے جو والدین کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں والدین کے چلے جانے کے بعد بھی ان کو جاری رکھنا قائم رکھنا بہنوں کا رشتہ بھائیوں کا رشتہ مامو کا رشتہ پوپی کا رشتہ چچا کا رشتہ خالہ کا رشتہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کے رشتے ان رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے اور پانچویں بات وَإِقْرَامُ الصَّدِقِهِ مَا اپنے باپ کے دوستوں کا اور ماں کی سہیلیوں کا ویسے ہی عدب کرنا ہے جیسے کہ باپ کا عدب کرتے تھے ماں کا عدب کرتے تھے جیسے ان کا رویہ اپنے دوستوں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوتا تھا حدیعے دینے کا تبدیل کرنے کا مل جول کا اسی طرح جہاں خدشہ نہ ہو تو ماں کی سہیلیوں کو بھی وہی عدب دو اور وہی احترام دو جو ماں کا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے ہاں کچھ نہ کچھ حدیعہ اور طوفہ بھیج دیا کرتے تھے تو یہ دیکھئے کیسا گتھا ہوا اور جڑا ہوا معاشرہ قائم ہوگا جب ان باتوں پر ان تعلیمات پر عمل ہوگا بہت بڑی نیکی میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ وہی سلوک کرو احترام والا محبت والا سوال والا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے لیکن ڈاکٹ صاحب میرا ایک سوال چھوٹا صاحب کے خدمت میں یہ ہے حالانکہ جواب اس کا بہت بڑا یقیناً ہوگا کہ جو پوری گفتگو جو آپ نے فرمائی اس میں اولاد کی ذمہ داری ہیں یہ واضح ہو کے سامنے آ رہی ہیں لیکن جب میں اور آپ اور اس کائنات کے بہت سارے اہل ایمان والدین اس رویہ کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بارے میں یہ کہے کہ رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ مثال کے طور پر جو ایک دعا اور بہت ساری دعائیں یہاں پر آپ نے بیان فرمائی جو قرآنی دعائیں ہیں اللہ اگور توقع ہے ہمیں لیکن کیا ہم نے اپنی اولاد کو دین سے قریب کیا ہے یا اپنی اولاد کو ان دعاؤں کا کے پڑھنے کے قابل بنایا ہے کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے لیے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئینیو وجلنا للمتقین امامہ پڑھا ہے اور اولاد کو ان خطوط پر تیار کیا ہے جس طرح ہمارا دین اولاد کی تربیت چاہتا ہے آپ نے بات فرمائی تھی کہ یہ اولاد محض اولاد نہیں یہ امتی بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمایا نیک صاحب یہ تو آپ نے جو والدین کے جو فرائض ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے میں بلکہ یہ کہوں گا اس پروگرام میں کہ عام طور پر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے حقوق کا تذکرہ ہو حالانکہ والدین کے فرائض کا ذکر بھی ہونا چاہیے والدین کے فرائض کا ذکر بہت ضروری ہے اور ان میں سے بڑا حکم کیا ہے اکرمو اولادکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو اپنی اولاد کا اکرام کرو شفقت شفقت برطاؤ اچھا اور اور بہترین ان کی تربیت کرو ان کی بہترین تربیت کرو فَإِنَّ اَوْلَادَكُمْ حَدِيَّةٌ اَلَئِكُمْ اس لیے کہ جو تمہاری اولاد ہے وہ اللہ کا حدیعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے انکسہ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں لیکن اپنے انعامات میں سے اپنے انعامات میں سے جہاں انعامات کے ذکر فرمایا وہاں جعالہ کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں مردوں کے لیے بیویاں شوہروں کے لیے بیویاں بیویاں کے لیے شوہر وَجَعَلَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ اور پھر تمہارے اللہ نے بیٹے اطا فرمائے ہیں پوتے اطا فرمائے ہیں اب دیکھئے یعنی بیٹوں کا ملنا پوتوں کا ملنا اولاد کا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ نے اس کو بطور نعمت قرآن کریم ارشاد فرمایا یعنی جہاں اطا کرنے کی بات آئی وہاں اللہ نے کوئی اور لفظ استعمال کرنے کی بجائے ہبا کا لفظ استعمال کیا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے وہ یا ساری کی ساری میں ساری آنی دور آ رہا آیت سے یہ سمجھا رہا ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کی تربیت کر کے ہم اصر خروع ہو سکتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہاری اولاد تمہاری آزمائش بھی ہے ان کی اگر صحیح تربیت کرو گے تو کل قیامت کے دن یہی اولاد تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ قبر میں پڑا ہوتا ہے ایک بندہ قبر میں پڑا ہوتا ہے لیکن اس کا نام عمل کھلا ہوتا ہے اور اس میں نیکیاں درج ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ نیکیاں جو درج ہو رہی ہوتی ہیں وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے یدعو لہو جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے بخشش کی تو اولاد کی تربیت کریں گے تب جا کے نا وہ یقینی بات ہے وہ سالح ہوگی اور وہ دعا کرنے والی ہوگی اگر اس کی تربیت ہی نہیں کی تو باپ تحجد گزار ہے اور بیٹا گھر میں سو رہا ہے باپ فجر کی نماز کے لیے بھاگا جا رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ دس بارہ بجے اٹھتا ہے یہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ آنک صاحب آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ دینی گھرانوں میں بھی جو خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے اس کو ڈسکرج کریں اس کی حوصلہ شک نہیں کریں بلکہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ باپ کے ساتھ اس کا بیٹا ماں کے ساتھ اس کی بیٹی اسی لیے حضور نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناو بلکہ گھروں میں نفل پڑا کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بچے اس راہ پر آئیں آج مجھے میری بیٹی نے بتایا بہو نے کہ جو آپ کا پوتا ہے یہ واشروب میں جاتا ہے تو اگر یہ پہلے دائیں پاؤں اندر رکھ دے تو پلٹ کر آ جاتا ہے باہر آ جاتا ہے اور پھر دعا پڑھ کر دعا پڑھ کر بائیں پاؤں اندر رکھ کے واشروب میں جاتا ہے یہ تربیت ہے تربیت کی انکس اب اس حوالے سے احسنو ادبہ ہوں مرو اولادکم بس سلا دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولاد کو نماز کا حکم دو وہاں بناو سب سنین سات سال کے ہوں تو ان کو نماز کا کہنا شروع کر دو اور دس سال کے ہوں تو ڈانٹ پٹ کر کے ان کو نماز کی راہ پر لاؤ جب تم اس راہ پر لاؤ گے ماحول مہیا کرو گے تربیت کرو گے ٹھیک ہے یہ ماحول مہیا کرو کہ جب آپ نے بات فرمائی کسی بھی گھر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے ترجیحات میں دین ہے یا نہیں ہے اللہ اکبر زندگی پر حرام اولاد کے پیٹ میں ڈالا اور اس کے بعد آخر غرم میں جا کر یہ توقع ہے کہ اولاد ہمارے لئے دعا کرے گی ہماری خدمت کرے گی ہم بیمار ہو جائیں گے بسٹر تک محدود ہو جائیں گے تو یہ آئے گی یہ اولاد ہمارے پاس بیٹھے گی اولاد کے علم میں ہوتی یہ بات کہ ہمارے باپ نے یا ہماری باہ نے زندگی کن عامال کے ساتھ گزاری ہے فرج بھر دیا پھلوں سے اور دواؤں سے چوبیس گھنٹے کی نرس کھڑی ہوئی ہے جو خدمت کر رہی ہے لیکن وہ اولاد غائب ہے باپ یہ چاہتا ہے کہ اولاد میرا بیٹا میرے ساتھ آئے بیٹھے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے مجھ سے باتیں کرے اس کا کاروبار چل رہا ہے وہ پیسے بنانے میں لگا ہوا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے کے بیٹھ جائے تو وہی تربیت بے شک بے شک بے شک انہیں ایک سب اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے اور آہستہ آہستہ بدقسمتی سے سوشل سائنسز ہم اپنے نساب میں سے نکالتے چلے جا رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں تعلیمی اداروں کے ذریعے سے آیا کرتی تھی بچوں کے جنوں میں سب سے پہلے تو ماں ہے ماں کی گود ہے نا جی وہ جو کہا شاعر نے کہا کہ بطولِ باش پنہاشو عزی عصر کہ در آغوش شبیرِ بگیری اے بیٹی تو فاطمہ بن جا فاطمہ بن جا معاشرے کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ اس لیے کہ تیری گود میں بھی ایک حسین پل رہا ہے تو حسین کا غلام بیٹا تب ہوگا نا جب ماں فاطمہ کی فرمہ بردار ہوگی اور اگر ماں کا آئیڈیل کوئی کسی کوئی فلم کی اداہہ کہا رہا ہے ماف کی جئے تو پھر یہ ہے کہ وہ تربیت جو ہے نا اس سے آج کل فوری طور پر بچے ذرا سب ہی روئیں تو ماں ان کو موبائل فون تھما دیتی ہیں اور جناب وہ اس طرح کی چیزیں تھما دیتی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ تربیت کا جو احسن طریقہ ہے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی ہدایات کے ذریعے سے اور بار بار ایک چیز کو ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرنا وہ آہستہ آہستہ کاہلی سستی اور اور چیزوں الجھاؤ الجھاؤ بہت آگیا زندگی میں باپ بچارے کو فرصت ہی نہیں ہے پیسے کمانے کی اور ماں جو ہے وہ بہت سارے سوشل امور میں یعنی مصروف ہے لیکن گھر اس کا جو ہے اس کی طرف اس کا دھیان نہیں دھیان اور ملازمین کے ذمہ لگا دیا بچوں کو اور ملازمین سے وہ بہت بہت ساری نامناسب باتیں بھی سیکھتے ہیں بعض دفعہ گالیاں بھی سیکھتے ہیں تو بہت ضرورت ہے کہ ہم خود توجہ دیں دیکھئے اولاد کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں کمار ہیں پیسے کمار ہیں ان کا لباس ان کا جناب خوراک ان کے لیے اوڑ کے لیے کھلونے سامانے تائیش سارا کچھ لیکن جو انسانیت ہے جو ان کو انسان بنانا ہے معاشرے کا کامیاب انسان معاشرے کا ممتاز انسان بلکہ اللہ کا پسندیدہ انسان اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس پر زور دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکس صاحب یہ آخری ایک سوال کیا بلکہ ایک ایک تاثر میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات فرمائیں پروگرام کنکلوت فرما دیجئے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اللہ ایک band ماں کا مقام کتنا بلند ہے اللہ ایک بر باپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اللہ ایک بر اللہ کی رزقل فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس ماں کے قدموں میں جنت اللہ رکھ رہا ہے تو کیا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے بیٹے کو جو کہ جہنم کی طرف جا رہا ہے کیا اس کی ماں سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے قدموں میں تو میں نے جنت رکھی تھی تیرے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بلکل انک صاحب اس کا مطلب یہی ہے کہ ماں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تربیت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأت رائیتن فی بیت زوجہا جو ماں ہے یعنی خاتون ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس کی اولاد کی نگران ہے بلکہ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کرو وہ بالک ہو جائے تو پھر ان کو ان کی شادی بیعہ کرو اور اگر تم اس کو ڈیلے کر رہے ہو ڈیلے کر رہے ہو اور وہ گناہ کرتے ہیں گناہ میں پڑ جاتے ہیں گناہ کی زندگی میں پڑ جاتے ہیں تو اس کا وبال تم پر بھی ہوگا ماں اور باپ پر بھی ہوگا تو دیکھئے جہاں یہ اولاد لوگوں کے لئے جنت کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائی یا دو بہنیں رہ گئیں اور باپ فوت ہو گئے اور یہ ان کی تربیت کر رہا ہے اور ان بہنوں کو پالا پوسا بیٹیوں کو پالا پوسا پڑایا لکھایا اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچیں تو پھر ان کی شادی کرنے کے لئے شادی کر دی ان کو آفیت کے ساتھ رخصت کر دیا از من اللہ الجنہ میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں وہ میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دونگلی آپس میں قریب ہیں تو یہ اولاد تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے لیکن خود جنت میں چلے جاؤ اور اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ آپ والی بات کے جہنم میں جائیں تو پھر ذمہ دار تو ہم ہوئے ہم ہوئے کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اپنے میزوان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا حافظ